داسے رس شانت رس ساکھے رس واتسلے رس اور مادروے رس تو ان سبی رسوں میں جو بھگوان کی سیوہ اگر جو پانچ رس پہلے چار رس پہلے ہے مادروے رس جو پانچوہ رس ہے جب پانچوے رس میں جو مادروے رس میں ہے اس میں یہ چاروں کی سیوہ آ جاتی ہے اسی پرکار سے سکھی بھاہ میں بھگوان کی سیوہ کی جاتی ہے مادروے بھاہ میں پتی کے روپ میں بھگوان کو پوجا جاتا ہے جس پرکار سے گوپیاں بھگوان کو پتی کے روپ میں دیکھتی تھی اسی پرکار سے اگر پرش چاہے تو بھگوان کی سیوہ بھگوان کی بھکتی بھگوان کی پریمہ بھکتی کس پرکار سے کرتا ہے مادری بھاہب میں سکھی کے روپ میں کر سکتا ہے تو جس پرکار سے ایک بار میرا مہارانی جو بھگوان کے مادری پریم میں سیوہ کرتے ہیں میرا مہارانی ایک بار میرا مہارانی کو پتا چلا کہ کلیوگ میں چتنے مہا پر پھر دوبارہ آئے ہیں تو بھگوان کو سمجھنے کے جاننے کے لئے میرا مہرانی کہاں پر گئی بندہون میں گئی میرا مہرانی تو انہوں نے وہاں پر جا کر ان کو پتہ چلا کہ بندہون کے چھٹ گو سوامی جو چتنے مہا پر کو ان کے منومشت کو جانتے تھے ان کو ملنے کے لئے گئی اور وہاں پر اس سمیں انتمے کیبل جیو گو سوامی سناتم گو سوامی کے بھائی جو انتم گو سوامی ان کے بیٹے تھے جیو گو سوامی جو انتمے اسی سمیں وہ وہیں پہ تھے تو انہوں نے جا کر چتنے مہا پر وشے میں جاننے کی اچھا کی دگیاسہ کی تو انہوں نے جیو گو سوامی کو ملنے کے لئے آگرے کیا لیکن جیو گو سوامی سے ان کو شیشوں نے ملنے نہیں دیا کیوں کیونکہ جیو گو سوامی اس طرح سے نہیں ملتے تھے جب انہوں نے ایسا کہا تو میرا مہرانی کو سنکو بڑا اششارے ہوا بھگوان شریف کرسنہ ہے تو ایسا جب سنا اور ان کے شیشوں نے کہا جیو گو سوامی کے شیشوں نے جا کر ایسا کہا میرا مہرانی نے ایسا کہا کہ پرشی کے پر بھگوان شریف کرسنہ باقی سب اس طریقے ہیں تو یہ بات سنکو جیو گو سوامی اسی سمیں ترنت میرا مہرانی سے ملنے کے لئے تتپرد سرکار ہوئے تو انہوں نے میرا مہرانی سے ملا اور کیا کیا بھگوان چتنے مہرانی کے لئے وشیح میں بتایا ان کو اس سے بعد میں میرا مہرانی کا جو پریم ہے وہ چتنے مہرانی کے ساتھ اور بکست گوا ایسا کہ میرا مہرانی کو سوپن بھی آیا تو بھگوان چتنے مہرانی میں بتایا کہ کلیو میں میں نے اتار لیا ہے تو اس سنسار میں ہم سبھی اسری رومہ بھگوان کی سیبات ہیں پرشکیول بھگوان شریف کرسنہ ہے اور ہم اپنا بھاو جس پرکار سے بتایا گیا ہے کہ جو رشی تھے دنڈکار نے جو رشی تھے وہ بھگوان کو النگن کرنا چاہتے تھے تو اسی روپ پھر وہ دعاپر یوگ میں دوبارہ پھر بندہ ون میں گوپیوں کو روپ میں وہ وہاں پر پرکٹ ہوئے انہوں نے سکھی روپ میں بھگوان کی سیوہ کی گوپیوں کو روپ میں مادری سیوہ کی بادری بھاہ میں سیوہ کی تو ہم بھی اپنا پریم بکسٹ کر سکتے ہیں بھگوان کے ساتھ اگر ہم بھگوان کی بھگتی جس بھاہ سے چاہتے ہیں جو بھی سمبند بنانا چاہتے ہیں داس کا سمبند بنانا چاہتے ہیں ساکھے کا سمبند بنانا چاہتے ہیں جو بھی سمبند بنانا چاہتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں اس بھاہ میں بھگوان کی سیوہ کی رضoj ہے اگر حاصل saw my son Pint a Sh pots روح گو سوامی کی